بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت میرے سامنے تباہی جب مجھے ایک مصری عورت کے گھر کام کرنا پڑا میری مالکن بہت خوبصورت تھی اس کی تین بیٹیاں بھی تھی ان کی طرف دیکھ کر جنت کی ہوروں کا گمان ہوتا تھا میں تو ان کا حسن دیکھ دیکھ کر ہی دنگ ہوتی رہتی تھی خیر یہ چاروں ماہ بیٹیاں مصر سے پاکستان دیکھنے کے لیے آئیں تھی اور یہاں آکر انہیں ہمارا وطن اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے اپنا قیام بڑھا لیا کی رہتی بلکہ وہ تو بہت سگھڑ تھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام لے کر بیٹھ جاتی تھی میں 39 برس کی ہو چکی تھی مگر میرا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا تھا لوگ مجھے دیکھنے کے لیے تو آتے تھے مگر ریجیکٹ کر کے واپس چلے جاتے تھے اس کا سبب میری بڑھتی عمر تھی نہ جانے لوگوں کو میری چہرے پر میری عمر کیسے نصر آ جاتی تھی جبکہ میری مصری مالکن 80 برس کی تھی مگر وہ آج بھی اپنی بیٹیوں سے چند برسی بڑی لگتی تھی نہ جانے اس کے پاس ایسی کونسی جادو کی شڑی تھی جس سے اس نے خود کو جوان رکھا ہوا تھا میں مصری مالکن کے گھر کام کرنے کے بعد ایسے چو جنیت صاحب کے گھر بھی کام کرتی تھی آج جب میں کام کرنے کے لیے گئی تو ان کی بیگم کو کچھ پریشان پایا میں نے کہا باجی نسلین آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے تو وہ کہنے لگی میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دوں مگر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں مل رہی جو اس کی ہمپلہ ہو میں بولی باجی نسلین آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کیسی لڑکی چاہیے تو وہ کہنے لگی مجھے لاکھوں میں ایک لڑکی چاہیے جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھہر جائیں باقی رہی بات گھرداری کی تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے گھر میں تو خود ملازمہ آ کر کام کر جاتی ہیں بس مجھے ایسی بہو چاہیے جسے دیکھ کر پوری کمیونٹی میں میری واہ واہ ہو جائے تو میں جلدی سے باجی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بولی میری نظر میں ایک ایسا رشتہ ہے آپ اس لڑکی کو دیکھ لیں گی تو دنگ ہی رہ جائیں گی مالکن کہنے لگی اچھا یہ بات تم اتنے وسوک سے کیسے کہہ سکتی ہو تو میں بولی باجی آپ کی گھر آنے سے پہلے ایک دوسری عورت کی گھر بھی کام کرتی ہوں اس کی تین بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ان پر تو حسن کی انتہا ہوئی ہے آپ ایک بار ان سے مل لیجئے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ تلاش قتم ہو جائے گی باجی نصرین میری بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی وہ کہنے لگی آہا کیوں نہیں تم مجھے لے چلو میں ان سے ملنا پسند کروں گی میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلوں گی مگر پہلے میں اپنی مصری مالکین کو اس بارے میں خبر کر دوں باجی نصرین کہنے لگی ہاں یہ تو لڑکی والوں کا حق ہے کہ ایک بار ان سے بات کر لینی چاہیے پھر ہی مہمان بن کر ان کے گھر جانا چاہیے تم اپنی مالکین سے بات کر لو تو پھر میں رشتہ لے جاؤں گی میں نے کہا میں آپ کو کل ہی اس بارے میں جواب دیتی ہوں گھر آ کر بھی میں اس رشتے کے مطالق سوچتی رہی تھی میں نے سوچا کہ اگر مالکین کے سر سے کم اس کم ایک بیٹی کا ہی بوجھ ہلکا ہو جائے تو وہ خوش ہو جائیں گی اسی لئے صبح ہوتے ہی مالکین کے گھر جا پہنچی تھی جب میں اندر داخل ہوئی تو مجھے گھر کا ماحول عجیب سا ہی محسوس ہوا تھا آج میں اپنے مقرر روک سے جلدی پہنچ گئی تھی روز میں آٹھ بجے مالکین کے گھر جاتی تھی مگر آج تو میں رشتے کے خوشی میں سارے ساتھی چلی گئی تھی اور گھر کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی پورے گھر میں جا بجا کسی سفید چیز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جس کو مالکین سمیت تینوں بیٹیاں کوٹ کوٹ کر پیس رہی تھی مالکین مجھے دیکھ کر گھبر آ گئی تھی اور کہنے لگی تم کیسے اتنی جلدی آگئی ہو سب خیریت تو ہے نا میں نے ازباد مصر ہلا دیا اور بولی جی جی باجی خیریت ہے لیکن آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں مالکین نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی تم چھوڑو ان سب چیزوں کو مجھے بتاؤ اتنی جلدی کیسے آئی ہو تو میں کہنے لگی میں ایک ایسے جو صاحب کے گھر کام کرتی ہوں ان کو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی لڑکی کا رشتہ چاہیے تو آپ کی بیٹیاں بھی تو لاکھوں میں ایک ہی ہیں میں نے ان سے کہہ دیا کہ میری مصری مالکین کی تین بیٹیاں ہیں آپ ان کے گھر رشتہ لے جائیں باجی نے کہا کہ کل ان سے پوچھ کر آنا کہ کیا انہیں آنے کی اجازت ہے اسی لیے آج میں جلدی آگئی کہ گھر کی صفائییں جلدی مکمل کر کے پھر میں باجی نسرین کو آپ کی گھر لے آؤں گی مجھے یقین تھا کہ میری بات سن کر مالکین بے انتہا خوش ہوگی مگر اس کے تو ماتھی پر بل پڑ گئے تھے وہ کہنے لگی تم جانتی ہونا ہم تمہارے ملک کے نہیں ہیں ہم تو مصر سے آئی ہیں میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا جی جی ایسا ہی ہے لیکن جو رشتہ میں آپ کیلئے لی کر آئی ہوں وہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے اگر آپ کی بیٹی کی شادی اس گھر میں ہو گئی تو لاکھوں میں کھیلے گی مالکین نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے آج کی بات مت کرنا ہم نے پاکستان میں شادی نہیں کرنی ہم نے کچھ ماں میں ہی واپس سے لے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مالکین جیسے آپ کو مناسب لگے میں آج جلدی آگئی ہوں تو چلو گھر کی صفائی کرلو لیکن مالکین نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ جاؤ تم اپنی باجی سے جا کر کہو کہ رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے مالکین آج سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آئی تھی مگر نہ جانے آج اس کو کیا ہو گیا تھا وہ بڑی عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی میں بولی مالکین میں جب یہاں سے کام کر کے فارغ ہو جاؤں گی تو باجی کے گھر ہی جاؤں گی ان سے کہہ دوں گی کہ رشتہ نہ لے کر جائیے گا مگر مالکین کہنے لگی نہیں نہیں تم ابھی جاؤ آج اگر تمہیں کام سے چھٹی کرنی ہے تو میں تمہیں چھٹی بھی دے دوں گی تم جلدی سے جا کر اپنی باجی سے رشتے کے لیے انکار کر دو کہیں وہ آئی نہ جائے میں بولی میری بات سن کر مالکین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دروازے تک لے گئی اور کہنے لگی برے وقت کا کیا پتہ چلتا ہے اگر تمہاری باجی کسی سے پوچھ پاچھ کر ہمارے گھر آ گئی تو ہم کیا کریں گے اتنا کہہ کر مالکین نے مجھے گھر سے باہر کیا اور خود اندر سے کنڈی لگا دی میں تو سکتے میں ہی رہ گئی تھی ہاتھ سے پہلے مالکین نے کبھی میرے ساتھ ایسا رہو کوئی اختیار نہیں کیا تھا میں جانے ان کو کیا ہوا تھا کہ وہ ایسی بہکی بہکی حرکتیں کر رہی تھی اور پھر گھر میں گند کس چیز کڑالا ہوا تھا وہ کیا سفید سے چیز تھی جیسے وہ ماں بیٹیاں پیس رہی تھی مجھے تو اتنے مہینے ہو گئے کہ میں ان کے گھر میں کام کر رہی تھی میں نے تو آج تک ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی خیر میں واپس گھر آ گئی ناشتہ کیا اور آٹھ بجے دوبارہ کام پر چلی گئی مالکن نے تو مجھے چھٹی دے دی تھی مگر میں نے خود سے چھٹی نہیں کی کیونکہ پھر تنخواہ بھی کر جانی تھی اسی لئے جب میں کام پر گئی تو گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا مالکن کی تینوں بیٹیاں سو چکی تھی جبکہ مالکن حضب معمول سوفی پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی مالکن نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم چھٹی کر دیتی مگر تم پھر سے کام پر آ گئی میں نے کہا جی مالکن میں نے سوچا تھا کہ یہ چھٹی سنبھال کے رکھ لوں پھر کبھی کر لوں گی مالکن کہتے لگی ہاں ٹھیک ہے تم کچھن میں جاؤ اور جو برتن پڑھے ہیں وہ سب دھوڑ ڈالو میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ پورا کچھن چھوٹے بڑے برتنوں سے بھرا پڑا تھا ان برتنوں میں کھایا پیا نہیں کیا تھا بلکہ ان میں تو کچھ سفید سفوخ پڑا ہوا تھا چونکہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہے کیا میں کچھن سے باہر نکلی اور مالکن کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی مالکن آج آپ لوگ کیا کر رہی تھی مالکن کے ماتھے پر بل پڑے تھے وہ کہنے لگی تم گھر کی ملازمہ ہو گھر کے کام کاج کرو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ہم سے ذاتی معاملات کے بارے میں پوچھ گچ کرو مالکن کی موزے ایسی بات سن کر میں پھیکی سی پڑ گئی تھی کیونکہ وہ بہت ہی نرم مزاج کی عورت تھی انہوں نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی تھی شاید انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنے سوال پر شرمندہ ہوں جب ہی کہنے لگی یہ پھٹکڑی ہے ہم ماں بیٹیاں پھٹکڑی کو پیس رہی تھی یہ بات میرے لئے موجب حیرت تھی میں بولی مالکن آپ کو کیا ضرورت پڑی پھٹکڑی کی آپ اسے کیوں پیس رہی تھی آپ کو تو پسی پسائی پھٹکڑی پنسار کے دکان سے بھی مل جاتی اور پھر زیادہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ پھٹکڑی کرنی کیا ہے مالکن کہنے لگی ہم مصری عورتیں پھٹکڑی کو ایک خاص انداز کے ساتھ پیس کر تیل میں گھول کر اپنے چہروں اور پورے بدن پر لگاتے ہیں بس اسی وجہ سے ہم جوان نظر آتی ہیں تنگ رہ گئی تھی میں بھولی کیا یہ سچ ہے تو مالکن ہسیں اور کہنی لگی میرے چہرے کی جانب دیکھو تو کیا تمہیں کسی طور بھی یہ لگتا ہے کہ میں اسی برس کی خاتون ہوں میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو مالکن کہنی لگی یہ سب اسی پھٹکڑی کا ہی کمال ہے اب جاؤ اٹھو شاباش کچن میں جا کر برطن دھو زیادہ سوال جواب مت کرو میں تو حیران تھی کہ ہمارے ملک میں تو ہمیشہ سے بھٹکڑی موجود تھی اور وہ بہت سستے داموں بھی ملتی تھی ہم پاکستانی عورتوں کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا ہم تو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ترہ ترہ کے فارمولے والی کریمیں لگا کر اپنے اسکن کا ستیہ ناز کر دیتی ہیں تو پھر جب ہمیں ایک چیز اتنے سستے داموں مر رہی تھی تو ہم نے اسے استعمال کیوں نہ کیا اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی طریقے سے مالکین کو اپنی باتوں ملا کر ان سے بھٹکڑی تھوڑی سی لے لوں گی تاکہ میرا بھی چہرہ ان کی طرح ہی روشن ہو جائے اور میری شادی بھی اچھی جگہ پر ہو جائے آج تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ پھر وہ کہنے لگتی کہ تم تو ایک بات کی پیچھے ہی پڑ گئی ہو میں نے سوچ لیا تھا کہ موقع محل دیکھ کر ان سے بات کروں گی اور اس انداز سے ان سے بھٹکڑی مانگوں گی کہ ان کو برا نہ لگے اب میں سمجھی تھی کہ ان کا حسن تو اس بھٹکڑی کے مرہونے میں نہ تھا جبکہ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ عورتیں قدرتی طور پر اتنی خوبصورت ہوتی ہیں پہلے پہل تو میری مصری مالکین اور ان کی بیٹیاں مجھ سے چوری چھپے بھٹکڑی پیسا کر دی تھی مگر اب تو وہ میرے سامنے ہی یہ کام کرنے لگی تھی کیونکہ اب ان کی ججک ختم ہو چکی تھی ایک دن میں نے مالکین کی بڑی بیٹی ناس سے پوچھا کہ آپ لوگ پہلے مجھ سے بھٹکڑی چھپا کر کیوں پیستے تھی تو وہ ہنسی اور کہنے لگی یہ تو ہمارا راز تھا ہم مصری عورتیں اپنا یہ راز کسی اور کو نہیں دیتی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم بھٹکڑی استعمال کرتے ہیں میں نے سر ہلا دیا تھا مجھے لگا کہ یہ ایک دو دن میں ہی خوب محنت کر کے بھٹکڑی پیس کر سٹور کر کے رکھ لیں گی مگر ایسا نہیں ہوا اس بات کو تو پورا ہفتہ گزر گیا تھا میں جب بھی کام پڑھاتی مالکین اور اس کی بیٹیاں پھٹکڑی کو پیس رہی ہوتی تھی میں بھولی تم لوگ اتنی پھٹکڑی کیا کرتی ہو ایک بار پھٹکڑی پیس کر رکھ لو اور اسی کو استعمال کرتی رو ناز میری بات سن کر ہنسی تھی وہ کہنے لگی ہم روز نئی پھٹکڑی پیستے ہیں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سٹور کر لیتے ہیں ہم تھوڑی تھوڑی سونگ سونگ کر تو نہیں نہ استعمال کرتی ہیں ہم ایک ہی بار میں بھر بھر کر بھٹکڑی پورے جسم پر لگا لیتی ہیں اسی لیے تو دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک ہماری رنگت بلکل ایک جیسی ہے ہم تم پاکستانی عورتوں کی طرح تھوڑی ہیں کہ ہاتھوں کا رنگ اور موہ کا رنگ اور گردن کا رنگ اور تو پاؤں کا رنگ کچھ اور ہی میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہوئی تھی اور بولی ناز یہ تو اس لیے ہے کہ یہاں پر گرمی بہت پڑتی ہے ہم کام کاجواری عورتیں ہیں جب کمرے سے باہر نکل کر باہر کام کرتے ہیں تو پاؤں وغیرہ کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو ناز کہنے لگی بس اسی وجہ سے ہم ماں بیٹیاں اتنی محنت کرتی ہیں کہ ہمارا رنگ نہ خراب ہو جائے میں ناز سے بولی کیوں نہ اگر میں بھی تم لوگوں کے ساتھ مل کر پھٹکڑی پیس دیا کروں تو کیا تم لوگ مجھے بھی تھوڑا سا اپنا فارمولہ دے دوگی کیونکہ میری عمر بڑھتی جا رہی ہے جبکہ اب میری چہرے پر بھی آیاں ہونے لگی ہے میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی جو بھی میرا رشتہ لے کر آتا ہے مجھے بڑی عمر کی لڑکی سمجھ کر چھوڑ جاتا ہے تو میری بات سن کر ناز کا چہرہ ایک دم سے بھیگا پڑ گیا تھا وہ کہنے لگی نہیں ہم تمہیں یہ پھٹکڑی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ خاص ہم مصری عورتوں کا نسخہ ہے یہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ناز کا اس طرح مو بھر کر انکار مجھے بہت برا لگا تھا میں بھولی یہ کیا بات ہوئی اگر آپ کے اس عمل سے کسی کا بھلا ہو جائے تو سوچو آپ کو کتنا سواب ملے گا اگر میری شادی ہو جائے گی تو میں آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دوں گی مگر ناز نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی نہیں میں مجبور ہوں میں نسخہ تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ یہ فقط ہم مصری عورتوں کا ہی ہے اسے کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا یہ بات سن کر تو مجھے اس قدر افسوس ہوا تھا کہ میں کچھ بھی بولے بنا اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی میں اپنا کام کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کس طرح کے دور میں چی رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے تو کوئی راضی نہیں ہوتے کیا ہوتا اگر ناز مجھے تھوڑا سا نسخہ بتا دیتی یا اپنی پسی ہوئی پھٹکڑی مجھے دیتی میرا رشتہ ہو جاتا تو میں ان کو دعائیں دیتی خیر میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھی چلی جائے اب بھلا کوئی خوبصورت عورت یہ بھی چاہے گی کہ ایک کام والی عورت اس جیسی لگنے لگے اگلے دن میرے لیے ایک رشتہ آیا مگر لڑکے کی ماں مجھے دیکھتے ہی ریجرٹ کر کے چلی گئی تھی یہ بات میرے دل کو مجروع کر گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ کیا اب میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی میں یہ ہی اپنے والدین کی دہلیس پر پڑی رہوں گی اور لوگوں کی گھروں میں کام کرتی رہوں گی میں چاہتی تھی کہ جلد از دل میری شادی ہو جائے اور میں بھی گھر والی بن جاؤں مجھے کسی اور کے گھر کام نہ کرنے پڑے بلکہ میں اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا کام کروں مگر اب تو ایسا لگتا کہ یہ سب ناممکن ہوتا جا رہا تھا میرا دل بہت ناراض تھا اسی لئے جب میں اگلے روز کام پر گئی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی میں ساری رات روتی رہی تھی مالکن نے جب مجھے خاموش پایا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے نا تم اتنی ناراض کیوں مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے تھے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے ان کو بتایا کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا جو بھی مجھے دیکھنے آتا ہے یہ کہہ کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اسی لئے میں نے آپ کی بیٹی سے بھٹ کری کا سوال کیا تھا کہ تھوڑی سی مجھے بھی دے دے تاکہ میرا بھی چہرہ کھیل جائے اور میرا بھی رشتہ ہو جائے مگر ناز نے تو صاف انکار کر دیا تھا اس انکار کے بعد میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ سے یا کسی اور سے بھٹ کری کا سوال کروں میری مالکن کہنے لگی ناز نے یہ انکار بلا وجہ نہیں کیا دراصل یہ ہم مصری عورتوں کا ہی نسخہ ہے یہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا میبولی ناز بھی یہی بات بار بار دہراتی ہے آخر ایسا بھی کیا ہے کہ ہم پاکستانی عورتیں یہ استعمال نہیں کر سکتی مالکن کہنے لگی اگر تمہیں آزمانی کا اتنی شوق ہے تو چھٹی کے وقت مجھ سے بھٹ کری لی جانا تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم یہ استعمال کر سکتی ہو یا نہیں مالکن کی بات سن کر تو میں خوشی سے اچھلی پڑی تھی میں نے جلدی جلدی سے اپنے سارا کام ختم کیا تھا مالکن اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی تو مالکن نے ایک جار مجھے پکڑا دیا تھا میں نے جلدی سے وہ کھول کر دیکھا تو اس میں صفیت رنگ کی ایک کریم تھی مالکن کہنے لگی یہ اپنے چہرے پر لگا لینا اگر کچھ عجیب سا احساس ہو تو فوراں مو دھو لینا نہیں تو تمہارا مو جل جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی میں باقی سب گھروں کے کام کر کے واپس جب رات کے وقت کر گئی تو میں نے سب سے پہلے اپنا چہرہ سابن سے دھویا اور اس کے بعد اس کریم کا لیپ مو پر لگا کر لیٹ گئی تھی مگر چہرے پر تو سوئیں چوبنے لگی مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی میں کبھی لیٹ جاتی کبھی اٹھ جاتی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے سوچا کہ اب میں مو دھو لیتی ہوں صبح مالکن سے کہوں گی کہ اس کریم نے تو میرا چہرہ ہی جلا دیا پھر میں نے جلدی سے مو دھویا اور تب کہیں جا کر مجھے سکون ہوا تھا میں سو گئی تھی صبح جب میں مالکن کے گھر گئی تو ان سے کہا یہ دیکھیں میرا چہرہ تو جگہ جگہ سے سرخ ہو گیا ہے میں نے رات میں ایک کریم لگائی تھی تو میرا پورا چہرہ جل گیا تھا اب میں کیا کروں مالکن کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کریم تم پاکستانی عورتیں استعمال نہیں کر سکتی ہم عورتوں کی جو اسکن ہے وہ اس چیز کی عادی ہو چکی ہے خیر تم فکر نہ کرو اللہ سب بہتر کرے گا مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مالکن نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگی فاگلوں جیسے حرکتیں مت کیا کرو ہر وقت روتی نہ رہا کرو میں تمہارے لئے کچھ اور انتظام کر دوں گی پھر جب میں کام ختم کر کے گھر جانے لگی تو مالکن مجھے آواز دے کر کہنے لگی ہنہا ادھر آؤ میرے پاس انہوں نے مجھے ایک ڈبیا پکڑائی تھی انہوں نے کہا میں تمہارے لئے یہ کریم لے کر آئی یہ چھتے سو روپے کی ہے یہ تمہارے چہرے پر آہستہ آہستہ کام کرے گی اور تمہیں خوبصورت بنا دے گی اب اس کو استعمال کرنا اور پھٹکڑی والی کریم کو بھول جانا مالکن کی بات سن کر تو میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی میں نے ان کا شکریہ ادھا کیا اور ان کو ٹھیروں دعائیں دی اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی میں نے یہی سوچا تھا کہ مالکن سچ میں بہت اچھی ہے وہ عورت ہمیشہ ہی میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی تھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی رنگت سفید کرنی ہے تو وہ میرے لئے کریم بھی خرید کر لائی تھی ان کی اس عمل نے میرے دل میں ان کے لئے مزید نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا اب میں ہر روز مالکن کی دی ہوئی کریم استعمال کر رہی تھی دو تین ہفتوں کے بعد ہی مجھے ذرا سا فرق نظر آنے لگا تھا میرے چہرے پر مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے دو رشتے مزید ریجیکٹ کر گئے تھے اب میں بے انتہا اداس رہنے لگی تھی ہر چیز سے دل اچھاٹ ہو گیا تھا ایک دن کام کر رہی تھی یہ ہینا کی بچی تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ آپ لوگ چہرے پر کیا استعمال کرتی ہیں مجھے بھی دے دیں اسے کیا پتا کہ یہ حسن قدرتی ہے اور پھر تھوڑی بہت جو قصر رہ جاتی ہے وہ پالر جا کر پوری ہو جاتی ہے وہ باگل تو سچ میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ ہم پھٹکڑی استعمال کرتی ہیں اس نے تو مجھ سے پھٹکڑی مانگ مانگ کر میری مت مار دی تھی یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے اسے پانی میں چونہ کھول کر دے دیا تھا جس سے اس کے چہرے پر جلن ہوئی تو وہ ہماری پھٹکڑی کی بارے میں تفتیش کرنے سے باز آئی مانکن کی ہنسی کی آواز آئی تھی وہ کہنے لگی تو اور کیا میں نے تو ہینا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی جب وہ باز ہی نہیں آئی تو پھر مجھے یہی طریقہ اکارت تیار کرنا پڑا لیکن تم یہ بھی تو دیکھو نا اس کے لیے میں کتنی مہنگی کریم بھی طلائی ہوں تو ناس کہنے لگی کریم طلا کر دے دی آپ نے مگر مجال ہے جو اس کی پکیوہی رنگت پر کوئی اثر پڑے ان کی یہ باتیں سن کر میرے دل ٹوٹ گیا تھا اب میں سمجھی کہ وہ کریم استعمال کر کے میرا چہرہ کیوں جل گیا تھا کیونکہ وہ چونہ تھا اب میں نے بھی چھان لی تھی کہ میں ان ماں بیٹیوں سے چوری چھپے ان کی پھٹکڑی استعمال کر کے ان کو خوبصورت بند کر دکھاؤں گی اسی لیے جب اگلے روز سب اپنے اپنے کمروں میں لیٹی ہوئی تھی تو میں ان سے چوری چھپے چھت پر بنے خفیہ کمرے میں گئی جہاں پر انہوں نے پھٹکڑی چھپا کر رکھی ہوئی تھی میں نے ایک جار بھڑ لیا اور اپنے چہرے پر بھی کریم لگا لی تھی کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے چھٹی کے وقت کام ختم کر کے میں ایسا جو صاحب کے گھر چلی گئی تھی وہاں پر کام کر رہی تھی مگر میری طیبت بگڑنے لگی تھی بار بار مجھے چک کر آ رہے تھے اور مطلی ہو رہی تھی پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر گزری تھی جب مجھے ہوش آیا تو رات کا اندھیرہ پھیلا ہوا تھا میں جلدی سے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی تھی باجی نسرین میرے پاس ہی کھڑی تھی وہ کہنے لگی ہینا تمہیں کیا ہوا تھا یہ سب کیا ہے تم کتنی دیر سے بے ہوش پڑی ہو تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتے تم یہ کن حرکتوں میں پڑ گئی ہو میں حیران ہوئی اور بولی آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی نسرین باجی نے ایسی بات کہی کہ میں سر سے پاؤں تک لرس کر رہ گئی تھی مالکن کہنے لگی تم نے نشہ کیا ہوا تھا تم جب بے ہوش ہو گئی تو ایسے جو صاحب بھی گھر پر ہی موجود تھے انہوں نے تمہاری نبسٹر ٹوڑی لیکن پھر انہیں تم سے نشہ کی بدبو آئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگے مبارک ہو تمہاری ملازمہ ایک ان چکروں میں پڑ چکی ہے مجھے اتنی شرمدگی ہوئی کہ تمہیں کیا بتاؤں تم اس طرح کا نشہ کہاں سے لینے لگی ہو یہ تو بہت مہنگا نشہ ہوتا ہے میں تو یہ ساری بات سن کر باکھرا گئی تھی مالکن کہنے لگی مجھے ست ست ساری بات بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے میں نے باجی کو الگ سے لے کر یہ تک پوری کہانی سنا دی تھی کہ میں نے کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا میں نے تو اپنی مصری مالکن کی پھٹکڑے استعمال کی ہے تو باجی کہنے لگی ارے بدھو وہ پھٹکڑی نہیں تھی وہ یہ نشہ پیس رہی ہوں گی جو کہ مہنگے داموں بیج کر پیسہ بنا رہی تھی تم اتنی پاگل ہو تمہیں اس بات کبھی علم نہیں ہوا باجی نے یہ بات اپنے شہر کو بتائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم ہمیں وہ عورتیں پکڑوانے میں مدد کرو تو حکومت کی طرف سے تمہیں انعام بھی ملے گا کیونکہ کوئی ایسا انسان ہمارے شہر میں موجود ہے جو نوجوان نسل کو یہ زہر فروخت کر رہا ہے میں تو حیرانی رہ گئی تھی انیسر جو صاحب کو کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں انہوں نے میری مدیت میں ایف ای آر کٹی تھی اور پھر مصری مالکن کی گھر پر چھاپا مار دیا تھا ان چاروں ماں بیٹیوں کو اس سفید رنگ کے نشے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا حکومت کی طرف سے مجھے بیس لاکھ روپے کے انام بھی دیا گیا تھا ایسے جو صاحب نے بھی مجھے خوب سرہا تھا کہ میں نے آنی والی نسلوں کو اس مالک زہر سے بچانے میں ان کی مدد کی تھی مجھے یقین ہے کہ مالکن مجھ سے بہت خفا ہوں گی مگر میں ان کے خاطر اپنے ملک کے نوجوانوں کو مستقبل تو دعو پر نہیں لگا سکتی تھی نا اسی لئے میں نے ایسے جو صاحب کو ساری معلومات فرہم کر دی تھی ایسے جو صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بیٹیاں نہیں بلکہ وہ چاروں سہیلیاں ہیں ان میں ایک بڑی ہے جبکہ تین باقی چھوٹی ہیں اور مالکن کوئی اسی سال کی عورت نہیں ہے بلکہ وہ بھی تیس پینتیس برس کی خاتون ہے اور باقی لڑکیاں بھی بیس اکیس برس کی ہیں وہ یہاں پر اپنے خوبصورت چہرے دکھا کر لڑکوں کو اپنے جال میں پھاسا لیتی ہیں اور پھر مہنگے داموں نشہ فروخت کر دی ہیں افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میں ان کے گھر اتنے مہینوں سے کام کر رہی تھی اور میری سوچ ان کے حسن اور رنگت سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی تھی اسی لئے کہتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے اگر میں تھوڑی سی تعلیمی آفتہ ہوتی تو میں ان کی پوری سرار سرگرمیوں کو بہت جلدی بھاپ لیتی اور معلوم کر لیتی کہ دال میں کچھ کالا ہے مگر میری سوچ تو بلکل ستہی سی تھی میں تو ان کی سفید رنگت کے توٹ کے معلوم کرنے کی پیچھے لگے رہی تھی میں نے جب مالکن کو ایسے چوکے بیٹے کرشتے کے مطالق بتایا تھا تو ان کی گھبرات بہت سے راز آفشہ کر رہی تھی مگر افسوس میں یہ سب سمجھ نہ سکی خیر مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میری وجہ سے مجرموں کو سزا مل گئی تھی یہ صحیح صحیح مگر میں ان کی اصل چہروں کو پکڑ چکی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ